اس لیکچر میں ہم ایکسرسائز نمبر 4.8 کے وہ قسطن سال کریں گے جن میں ہمارے پاس ایک لینئر ایکوئین دیگی ہوگی اور ایک کواڈیٹ ایکوئین دیگی ہوگی سٹارٹ کرتے ہیں قسطن نمبر 1 سے قسطن نمبر 1 میں ہمارے پاس جو ایکوئین دیگی ہیں وہ پہلی ایکوئین ہے 2x minus y is equal to 4 اور دوسری ایکوئین ہے 2x square minus 4xy minus y square is equal to 6 اب یہاں پہ ایک ہمارے پاس لینئر ایکوئین ہے ایک کواڈیٹ ایکوئین ہے اس طرح کے جو questions ہوں گے ان کو ہم solve کریں گے by substitution جو ہمارے پاس لینئر ایکوئین ہوگی ان میں سے ہم کسی ایک variable کی value find کریں گے in terms of other variable یہاں پہ یہ ہمارے پاس لینئر ایکوئین ہے 2x minus y is equal to 4 یہاں سے چاہے ہم y کی value find کر لیں in terms of x چاہے x کی value find کر لیں in terms of y اگر ہم y کی value find کریں تو y ہمارے پاس آ جائے گا this will become 2x minus 4 is equal to y simply y کو اس سائیڈ پہ لے آیا 4 کو اس سائیڈ پہ لے آیا یا اس کو ہم simplified form میں اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ y is equal to 2 into x minus 2 سب سے پہلا سٹیپ یہ ہوگا کہ لینئر ایکوئین سے ہم کسی ایک variable کی value find کریں گے in terms of other variable جو کہ ہم نے یہاں تک ایک سٹیپ کر لیا یہ ہمارے پاس ایک ایک ایکوئین آگئی اس کے بعد دوسرا سٹیپ یہ ہوگا کہ یہ جو ہم نے ایک ویریابل کی value find کی ہوگی وہ value ہم replace کر دیں گے substitute کر دیں گے اپنی اس quadratic ایکوئین میں جہاں جہاں پہ ہمارا یہ variable ہوگا اب یہ ہمارے پاس ایکوئین ہے 2x square minus 4xy minus y square is equal to 6 اب جہاں جہاں پہ y ہوگا اس کی جگہ پہ ہم y کی یہ value لکھ دیں گے جو کہ ایکوئین نمبر 1 میں ہے 2 into x minus 2 اور پھر ہم اس کو solve کر دیں گے تو ہم put کرتے ہیں یہ value تو یہ ایک ویریابل کیسے ہمارے پاس بن جائے گی 2x square minus 4x into y کی جگہ پہ چاہے 2x minus 4 لکھنے یا 2 into x minus 2 لکھتے ہیں سیم چیز ہے میں 2x minus 4 لکھ دیتا ہوں 2x minus 4 minus y square y کی جگہ پھر وہی value 2x minus 4 square is equal to 6 اب ہم اس کو solve کریں گے تو یہ simply ہمارے پاس ایک ویریابل میں ایک quadratic equation بن جائے گی جس کو ہم اس ویریابل کے لیے solve کر لیں گے جب ہم اس کو simplify کریں گے تو simplified form اس کی ہمارے پاس آ جائے گی 5x square minus 16x plus 11 is equal to 0 simply یہ square open کیا ہے اور اس کے بعد ان کو add اور subtract کیا ہے آپ اس کو خود چیک کریں گے تو آپ کے پاس یہی quadratic equation آئے گی in x پہلا step ہم نے یہ کیا کہ linear equation میں سے ایک ویریابل کی value نکالی in terms of other variable دوسرا step یہ کیا کہ وہ جو ہم نے value نکالی تھی ایک ویریابل کی وہ اپنی دوسری quadratic equation میں substitute کر دی اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک quadratic equation آگئی جس میں اب ہمارے پاس صرف ایک ویریابل ہے اس کو ہم solve کریں گے by factorization کر لیں تو اس کے ہمارے پاس factors بنیں گے x minus 1 and 5x minus 11 is equal to 0 ہمارے پاس دو options آگئی یا تو x is equal to 1 یا x is equal to 11 over 5 اب x کی ہم نے values find کر لیں ایک ویریابل کی ہم نے values find کر لیں دوسرے ویریابل کی ہم نے values find کرنی ہے دوسرا ویریابل ہمارے پاس ہے y تو y کی ہمارے پاس یہ equation ہے y is equal to 2x minus 4 تو ہم یہ جو x کی values آئی ہیں x is equal to 1 and x is equal to 11 over 5 یہ values ہم ہم اس equation number 1 میں x کی جگہ پہ put کریں گے اور y کی value find کر لیں گے y is equal to 2x minus 4 پہلے ہم x کی جگہ پہ 1 put کرتے ہیں تو y is equal to 2 into 1 minus 4 یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 2 minus 4 which is equal to minus 2 دوسری زفعہ ہم y کی جگہ پہ put کریں گے 11 over 5 2 into 11 over 5 minus 4 جب ہم اس کو solve کریں گے تو یہ ہمارے پاس value آئے گی 2 over 5 so solution set ہمارے پاس آ گیا 1 and minus 2 and 11 over 5 2 over 5 simply اس کو لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم نے پہلے x کی value لکھتے ہیں اس کے بعد y کی value لکھتے ہیں جب ہم نے x کو 1 put کیا تو y کی value ہمارے پاس minus 2y جب ہم نے x کو 11 over 5 put کیا تو y کی value ہمارے پاس 2 over 5y اس کے جب question number 2 اور question number 3 ہیں وہ بالکل اسی طریقے سے solve کرنے ہیں جن میں ہمارے پاس ایک linear equation دی گئی ہے ایک quadratic equation دی گئی ہے پہلا step ہم یہ کریں گے کہ جو linear equation دی گئی ہوگی اس میں سے ایک variable کی value نکالیں گے in terms of other variable اور وہ جو value ہوگی وہ ہم substitute کر دیں گے اپنی quadratic equation میں جب یہ value substitute کریں گے تو ہمارے پاس ایک quadratic equation آئے گی جو کہ ہمارے پاس ایک variable میں ہوگی اس کو ہم solve کریں گے تو ہمارے پاس ایک variable کی values آ جائیں گی وہ جو values ہوں گی وہ ہم اپنی equation میں put کریں گے تو ہمارے پاس دوسرے variable کی values بھی آ جائیں گے اور پھر ان کو solution set میں لکھ دیں گے kiss number two اور kiss number three ان کو آپ خود solve کریں گے next kiss number four five اور six جو ہیں وہ same ہیں ان میں سے kiss number four میں کرتا ہوں اور kiss number five اور six جو ہیں وہ آپ خود کریں گے kiss number four میں دو equations دی گئی ہیں پہلی equation ہے x plus y is equal to five اور دوسری equation ہے 3 over x sorry this is 2 over x plus 3 over y is equal to 2 اب یہاں پہ ایک تو ہمارے پاس linear equation دی گئی ہے اور دوسری یہ بھی actually linear equation نہیں ہے لیکن یہ ہمیں fractions کی form میں دی گئی ہے تو اس کو بھی solve کرنے کے بالکل وہی method ہیں کہ جو ہمارے پاس linear equation ہے اس میں سے ایک variable کی value نکالنی ہے اور وہ value اس equation میں put کر کے اس کو solve کر لینا ہے ہم اسی طریقے سے سب سے پہلے یہ equation لیتے ہیں x plus y is equal to five یہاں سے جب ہم y کی value نکالیں گے تو y ہمارے پاس سا جائے گا y is equal to five minus x یہ جو value آئی ہے y کی y is equal to five minus x یہ ہم اس equation number one میں y کی جگہ پہ put کر دیں گے تو یہ equation ہمارے پاس کچھ اس طرح کی بن جائے گی equation ہے 2 over x plus 3 over y is equal to y کی جگہ پہ ہم نے five minus x put کرنا ہے تو یہ ہو جائے گا 2 over x plus 3 over 5 minus x is equal to 2 2 کو جگہ ہم solve کریں گے تو یہ ہمارے پاس بن جائے گی ایک quadratic equation بنیں گی x جو ہوگی 2 2 x square minus 9 x plus 10 is equal to 0 0 اس میں آپ نے خود اس کو کرنا ہے simply r lc m lc add k 2 x minus 5 is equal to 0 x کی ہمارے پاس 2 values آ جائیں گی x is equal to 2 and x is equal to 5 over 2 اب یہ جو x کی values ہیں یہ ہم اس equation number 2 میں put کریں گے تو وہاں سے ہمارے پاس y کی values آ جائیں گی y is equal to 5 minus x اگر ہم x کی جگہ پہ 2 put کرتے ہیں تو y is equal to 5 minus 2 which is equal to 3 then y is equal to 5 minus x اگر ہم x کی جگہ پہ 5 by 2 put کرتے ہیں تو y is equal to 5 minus 5 by 2 جو ہمارے پاس آ جائے گا 5 by 2 5 by 2 so solution set ہمارے پاس آ گیا x کی جگہ پہ 2 put کیا تو y کی value 3 آئی اور جب x کی value 5 by 2 تھی تو y کی value بھی 5 by 2 آئی بالکل اسی طریقے سے question number 5 اور question number 6 جو میں جو equations دے گئی ہیں ان کو آپ نے solve کرنا ہے ایک linear equation دے گی ہوگی ایک equation section کی form میں in terms of other variable چاہے آپ x کی نکال لیں چاہے y کی نکال لیں وہ جو value ہوگی وہ ہم اپنی equation میں جو reflections کی form میں ہوگی اس میں substitute کر کے solve کریں گے تو ہمارے پاس ایک quadratic equation آ جائے گی in one variable اور اس quadratic equation کو solve کریں گے تو ہمارے پاس ایک variable کی values آ جائیں گی اس variable کی value اپنی security میں put کریں گے تو ہمارے پاس دوسرے variable کی values بھی آ جائیں گی بلکل آسان سا method ہے باقی جو christian ہے وہ آپ خود کر سکتے ہیں then is the christian number 7 8 9 and 10 christian number 7 8 9 and 10 میں جو equations دی گئی ہیں ان کو ہم by method of elimination solve کریں گے christian number 9 کو میں کر دیتا ہوں اس میں جو equations دی گئی ہیں پہلی equation ہے x square plus y plus 1 whole square is equal to 18 اور دوسری equation ہے x plus 2 whole square plus y square is equal to 21 method of elimination ہم only equations پہ لگاتے ہیں جن میں ہمارے پاس دونوں quadratic equation ہو اور دونوں میں x square اور y square کے coefficients same ہو اور x y term وہ missing ہو اب ان میں جتنی بھی equations دی گئی ہیں 7 8 9 and 10 ان میں ہمارے پاس جو equations ہیں وہ اسی طرح کی ہیں تو سب سے پہلے تو ہم یہ square open کر لیتے ہیں تو یہ equations ہمارے پاس بن جائیں گی اس کو open کریں تو یہ جائے گا x x square plus y square plus 1 plus 2 y is equal to 18 اور یہ equation ہو جائے x square plus 4 plus 4x plus y square is equal to 21 ان equations کو جب ہم add just subject کریں گے تو یہ ہمارے پاس ایک linear equation دے گی ہم ان کو subject کریں گے تاکہ یہ x square و y square والے coefficients ہیں یہ ختم ہو جائیں تو اس کو میں اس طریقے سے لکھ سکتا ہوں x square plus y square plus two y minus 17 is equal to 0 اور یہ equation اس طریقے سے لکھی جا سکتی ہے x square plus y square plus 4x minus 17 is equal to 0 جب ان کو subject کریں گے science change ہوں گے x square x square کے ساتھ cancel ہو جائے y square y square کے ساتھ cancel ہو جائے گا plus 17 minus 17 کے ساتھ cancel ہو جائے گا تو ہمارے پاس equation بن جائے گی وہ ہو گی 2y minus 4x is equal to 0 0 اب یہ ہمارے پاس ایک linear equation بن گئی ہے ہم نے x square y square کو eliminate کر دیا پچھیں ہمارے پاس ایک linear equation بچ گئی اب اس linear equation میں سے چاہے ہم x کی value نکال لیں چاہے y کی value نکال لیں اور و value اپنی ان equation میں سے کسی میں بھی put کر دیں y is equal to 2x اب یہ y کی value ہم نے نکال لیں y is equal to 2x یہ ہم اپنی کسی b equation put کر دیتے ہیں let میں اس پہ put کر رہیتا ہوں x square x square plus y square plus 4x minus 17 is equal to 0 اس equation میں y کے جگہ پہ 2x put کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس ایک quadratic equation آ جائے گی in x equation ہمارے پاس ہو جائے x square plus y کی جگہ پہ 2x 2x square plus 4x minus 17 is equal to 0 اس کو solve کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس ایک quadratic equation بنے گی وہ ہو گی 5x square plus 4x minus 17 is equal to 0 2x یہ ہمارے پاس x میں quadratic equation بن گئی ہے اس کے بعد وہی steps ہیں جو ہم نے پچھلے questions میں کیے ہے کہ اس کو solve کرنا ہے تو x کی values آئیں گی وہ ہم ہم پچھلے ہمارے پاس y کی values آ جائیں گی اس کو ہم solve کریں گے by quadratic formula تو x کی جو ہمارے پاس values آئیں گی وہ آئیں x is equal to minus 2 plus minus 89 square root by 5 یہ ہمارے پاس x کی values آئیں گی اور y ہمارے پاس ہے y is equal to 2x تو y کی value ہمارے پاس آ جائے گی y is equal to minus 4 plus minus 2 into 89 square root by 5 جتنے بھی ہمارے پاس question ہے 7 8 9 اور 10 ان کو آپ نے اسی طریقے سے solve کرنا ہے پہلے دونوں کو سبٹیکٹ ہی کرنا ہوگا سبٹیکٹ کریں گے تاکہ ہمارے پاس x سکیئر وائی سکیئر والے یہ ختم ہو جائیں ان کے کوفیشنٹ سیم ہوں گے تو یہ term ہی ہمارے پاس ختم ہو جائیں گی تو یہ ہمیں ایک linear equation دیں گے اس linear equation میں سے ایک variable کی value نکال نکال in terms of other variable اور وہ کسی بھی equation میں put کریں گے تو ہمارے پاس ایک quadratic equation بنے گی in one variable اس quadratic equation کو solve کر لیں گے تو ہمارے پاس ایک variable کی value آ جائے گی اور وہ value put کر دیں گے اس equation میں جس میں ہم نے ایک variable کی value find کی تھی in terms of other variable تو ہمارے پاس دوسرے variable کی value بھی آ جائے کی so this is the end of the exercise number 4.8